نمسکار بہت سباکت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پارٹنی اس وقت کی بڑی خبر ایڈلیج کے میدان سے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں ٹیم انڈیا نے کس طریقے سے پردرشن کیا ہے دوسری پاری میں چھتیس رن پر ہی ٹیم انڈیا سمٹ کر رہ گئی اور کوئی بھی ایسا کھلاڑی نہیں تھا جو دس رن تک بنا پایا ہو اس میچ میں سب سے زیادہ نو رن میانک اگروال نے بنائے ہیں اور بہت ہی لو سکورنگ میچ یہ ٹیم انڈیا کر رہا ہے پرتوی شو بیتے کل چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے بوبرا کی بات کریں تو دو رن انہوں نے بنائے تھے اور اوپر کھلنے آئے تھے چیتیشور پو جارہ شونے پر آؤٹ ہو گیا جنگ کرہانے نے شونے رن بنائے ویراد کولی چار رن پر آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ حنوما ویہاری آٹھ رن بنائے ردیبان سہاں نے چار رن آراشون شونے رن پر آؤٹ ہو گئے اومیش یادف نے چار رن بنائے اور محمد شمی ایک رن بنا کر رٹائر ہرٹ ہو گئے میرے سہیوگی ویب آف بولا اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں ویب آف ٹیم انڈیا کا پردرشن ایڈیلٹ کے میدان پر جو سیکنڈ ایننگ میں دیکھنے کو ملا بہت شرمناک یہ بلکل جوسنا بہیادی شرمناک پردرشن ہے بھارتی ٹیم کا دوسری پاری میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرکٹ کے اتیاس میں بھارتی ٹیم کا کسی بھی ٹیسٹ کی پاری میں یہ اب تک کا سب سے نیونٹم سکور ہے چھتیس رن پر آپ کی پاری سمٹ گئی اس سے پہلے جو آپ کا لوئے سکور تھا وہ بیالیس رن تھا تو آج تو آپ نے اس جو ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے کہ سب سے خراب پرفارم کرنے کا تو بلکل یہ ایک بہت ہی جس طریقے سے کلیکٹیو پوری ٹیم کی اگر ہم بات کریں کپتان بیرات کولی ہوں چھتیشور پوجارہ جنگ کے رہانے مہین کے کروال سب ہی نے اس پاری میں پوری طریقے سے نراج کیا اور وہ بھی تب جب آپ کو پہلی پاری میں اچھی خاصی بڑت مل گئی تھی آپ پہلے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک آپ اس میچ میں اگر ہم بات کریں اس میچ میں آپ اپر ہینڈ پہ تھی اس میچ میں آپ کی پکڑ کافی مضبوط نظر آ رہی تھی لیکن آج ایسا بھی نہیں ہوا کہ آ کر ہم بات کریں کہ گیند بازوں نے کہ بہت زیادہ سوئنگ ہوئی ہو ایک ہی لائن پہ آسٹیلیا کے گیند بازوں نے لگاتار گیند بازی کی اور وہیں سے آپ کی جو بلے باز تھے لگاتار اپنا وکٹ ایک چیز اور ہم نے دیکھی ہے پجارہ اور کولی کا بلہ نہ چلے تو پوری ٹیم یا پردرشن ہی نہیں دکھا پاتی ہے جی بلکل یہ آسٹیلیا میں اگر ہم بات کریں دوزار چودہ پندرہ میں ویرات کولی نے بہت رن بنائے تھے دوزار اٹھرہ و دوزار انیس میں چٹیشور پجارہ کا بلہ چلا تھا تو آپ وہاں پر اچھا پر فارم کر بائے تھے آپ کے سکور بورٹ پر کچھ رن لگایا تھے لیکن جب اس دورے پر اگر ہم بات کریں پہلے ٹیس کی پہلی پاری میں بھی ان دونوں نے رن بنائے لیکن دوسری پاری میں اگر یہ دونوں کریس پر تھوڑی دیر نہیں ٹھیک ہے تو باقی پر فارمس یہ کوئی زیادہ کریں ریپلے میں چلتا آ رہا ہے بہت سالوں سے جن کے رہنے رن نہیں بناتے ہیں بہت سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے ہنوہ ویاری کا بھی پر فارمس کو زیادہ اچھا نہیں رہتا ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کو کوئی سیٹلڈ اوپننگ پیر نہیں مل پا رہا ہے یہ بھی بہت بڑا آپ کا پروبلم ہے کہ آپ کو کوئی ایسی جوڑی نہیں مل پا رہا ہے شروعات میں کم سے کم پچی تیس آور کھیلے آپ کو سکور بورٹ پر پچ ایسی جوڑی رن بنا کے دے تو یہ بھی بہت بڑی آپ کی پروبلم ہے جو سنا پریشانی ٹیم انڈیا میں نظر آتی بہرحال بہت شکریہ ویبہ آپ کا تمام جانکاری تمام اپ ڈیٹس کے لئے